بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سکیدنا مولانا محمد وعالی آل سکیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی نئے آنے والے دوست ہیں سٹوڈنٹس ہیں اور جو پرانے ہیں تمام لوگوں کو موسٹ ویلکم تینکیو سو مچ کہ آپ اس چینل پر آئے جتنے بھی نئے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم نیوز آپ کے ساتھ جہاں پہ شیئر کی جائیں گے ایک پہلے پرانی ویڈیو میں نے بنائی تھی بی ایس فف سمسٹر کی وہ پرانی ہو چکی ہے کیونکہ پولیسیز وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں تو یونیورسٹی کی نیو پولیسیز کے مطابق ویرچل یونیورسٹی کے بارے میں جو نئی باتیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے دوبارہ اس ویڈیو کو اپ ڈیٹ بنا رہا ہوں آج ہم نے بات کرنی ہے بی ایس فف سمسٹر یا فورت تھرڈ جو بھی ہے وہ آگے میں آپ کے ڈیٹیل اس کے اندر ویڈیو کے اندر شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے کیونکہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ الیجیبیل ہیں کہ نہیں ہیں تو بات کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس کی آئی ٹی کی اور اسی طرح بی ایس سافٹ ویئر انجینری کی یہ جو سبجیکٹس ہیں جو کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے آپ کو انٹر کے اندر مست ففٹی پرسنٹ مارکس آپ کے ہونے چاہیے اور اسی طرح مست ہے پاسٹ میتمیٹکس ان کمبینیشن فالوینگ سبجیکٹس اور میت آپ نے پڑھی ہو اور فالوینگ سبجیکٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر سائنس میں فیزکس ہے بائیولجی ہے کمیسٹری ہے کامرس ہے ایکنومکس ہے سٹیٹ ہے جنرل میتمیٹکس ہے یہ آپ کے مست ہونے چاہیے اس کے اندر انٹر کے اندر اور بیچلر کے اندر آپ کے جو مارکس ہیں وہ فورٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے اور اس کے اندر آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس میں لے رہے ہیں تو میتمیٹکس فیزکس کمپیوٹنگ کامرس سٹیٹ ایکنومکس یا انجینرنگ ان میں سے آپ نے کوئی نہ کوئی سبجیکٹ آپ کے پڑے ہونے چاہیے تاکہ آپ کے وہ آگے کنسیڈر ہو سکیں کہ آپ الیجی پل بھی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ تو چیزیں ہو گئی انٹر کی ففٹی پرسنٹ پرسنٹیج اور میت پڑی ہونی چاہیے اور کچھ سبجیکٹس جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے پڑے ہونی چاہیے اور بیچلر کے اندر آپ کی فورٹی فائی پرسنٹ پرسنٹیج ہو ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا کمپیٹر سائنس کے لیے اور جو کمپیٹر سائنس سے ریلیٹر باقی سبجیکٹس ہیں سافٹ ویئر انجیننگ ہو گیا اور بی ایس آئی ٹی ہو گیا اس سے ہٹ کر آپ دیگر سبجیکٹس کے اندر کسی کے اندر ایڈمیشن لے رہے ہیں تو اس میں اپلیکیشن کے لیے بیسک جو کرائیٹیریہ ہے وہ فورٹی فائی پرسنٹ انٹر کے اندر اور فورٹی فائی پرسنٹ ہی بیچلر کے اندر ہے فیلال جو چل رہا ہے ابھی دوہزہ تیس کی بات کر رہا ہوں اور اسی طرح سائنس سبجیکٹس جو ہے نا بائیس زولوجی بی ایس بائیو ٹکنالوجی بی ایس بائیو انفرمیٹکس ان کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے آپ نے وہ تو پڑھا ہونا چاہیے جو پرسنٹیج کی بات ہے پرسنٹیج اپلیکیشن کے لیے تو فورٹی فائی پرسنٹ ہوگی لیکن آگے میریٹ لسٹ لگنی ہے جو کہ میریٹ لسٹ میں نام آنے کے بعد باقی آپ کا ایڈمیشن ہوگا باقی جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں انگلیش ہو گیا سیشولوجی سائیکالوجی ایکنومکس اور کامریس بی بی اے باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کے لیے آپ کا بیسک رائیٹیریا فورٹی فائی پرسنٹ ہی ہے انٹر میں بھی اور بی اے بی اے سی کے اندر بھی ٹھیک ہو گیا جی یہ بیسک رائیٹیریا آپ کو سبجیکٹس کا بتا دیا ہے اور مزید آپ ڈیٹیل میں اگر پوچھنے چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کسی سبجیکٹس کے الہدہ کیوں کی ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں ہر ایک کا الگ الگ کرائیٹیریا بتا دوں بیسک میں نے چند امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتا دیئے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بی اے س انٹری روٹ کے بارے میں پانچویں سمسٹر کے بارے میں پانچویں سمسٹر میں تیسرے میں چوتھے میں کیسے کس طرح ایڈمیشن ہوتا ہے اس کے بعد جی نیکس سوال یہ ہے کہ کورس اگزمشن روٹ اس کا کیا مطلب ہے ویرچل یونسٹیہ آف پاکستان میں اگر کوئی بی اے یا بی اے سی والا جب اپلائی کرتا ہے تو ان کی ایک ایک ایکولینس کمیٹی ہوتی ہے جو کہ کورس اگزمشن اور ٹرانسفر آف کورس کریڈٹ آرز جتنے بھی کیس ان کو دیکھتی ہے تو یہ اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے ان میں کچھ لوازمات کو دیکھا جاتا ہے اور اس بیس پر کورس اگزمشن دی جاتی ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس کورسز ہوتے ہیں ان کو آپ کے ٹوٹل جتنے بھی سمسٹرز ہیں اور جتنا ڈیوریشن ہے اس میں سے مائنس کر کے باقی جو بچ جاتا ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے اب ایڈمیشن ساتھ ہی آپ اپلائی کریں اور ڈیریکٹ ففت میں کہیں کہ ہو جائے گا تو ایسا بالکل نہیں ہے پہلے آپ اپلائی کریں گے فارم سبمیٹ ہو گیا جتنی بھی آپ کی ڈاکومنٹس تھی تمام ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کون کون سی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ نے اپلائی کر دیا بی اے بی اے سی کی بیس پر ففت سمسٹر کے لیے تو ایکولنس کمیٹی ہوتی ہے ویچل جنورسٹی کی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس سٹوڈنٹ نے جتنے سبجیکٹس پڑے ہوئی ہیں کیا اس کی بیس پر یہ ففت میں جاتا ہے یا فورت میں جاتا ہے اور اس کے بعد جب ایکولنس کمیٹی تمام آپ کی ڈاکومنٹس کو دیکھتی ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ کس میں جا سکتا ہے تو پھر میل کرتی ہے سٹوڈنٹ کو اور اس میل کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اتنے سبجیکٹ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں اور اتنے در یہ دو سال بن رہے ہیں یا پھر یہ دیر سال بن رہا ہے اور باقی آپ کو پڑھنا پڑے گا اگر آپ ایگری ہیں تو پھر آپ اپنی فی سبمیٹ کریں یعنی کہ اپلائی کرنے کے بعد آپ کی فی سبمیٹ ہوگی ایڈمیشن ٹائم جو فی ہوتی ہے وہ آپ کی پہلے سبمیٹ نہیں ہوگی پہلے آپ کا کیا ہوگا جسٹ اپلائی ہوگا آپ کی اپلیکیشن کی یہ آپ کے پہلے لگیں گے جب آپ کا فارم سبمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جب ریپلائی آئے گا میل کا میل میں جو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا یہ سمیسٹر ہے آپ اس میں جائیں گے تو اگر آپ اس میں ویلنگ ہیں تو آپ آگے ایڈمیشن فی جمع کروائیں اگر نہیں پسند تو مطلب یہ نکلا کہ فف سمیسٹر میں آپ جا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی تھوڑی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ کیسے ہوگا پہلے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اور ایکولیس کمیسٹی اس کے پر ڈیسائیڈ کرے گی اچھا دیکھیں آپ کے ہر ایک کے ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں کسی نے بی اے کیا ہے کسی نے بی اے سی کیا ہے اور کسی نے کمپیوٹر سائنس پڑھا ہے کسی بی اے سی ڈبل میت پڑھا ہے کسی نے بی اے سی زیولوجی پڑھا ہے تو ارے ایک ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں تو موسٹلی جو سائنس سبجیکٹس ہیں اور کمپیوٹر سائنس کے لاست میں جنہوں نے پڑھا اور پھر انہوں نے بی اے سی فیف سمیسٹر کے لیے ویٹسلی نورسٹی کے اندر اپلائی کیا تو ان کو اکثر کو ایڈمیشن مل گیا کون کون سے جی سائنس سبجیکٹس والے اور کمپیوٹر سائنس والے یعنی بی اے سی ڈبل میت والے اور زالوجی والے اس ٹائب کے دو تھے ان کو ایڈمیشن مل گیا تھا فیف سمیسٹر میں اور اس کے علاوہ جو آپ کے باقی جو ہیں اگزیمٹ ہونے کے علاوہ بچ گئے وہ آپ کو پڑھنے پڑتے ہیں اب بی اے سی ڈبل میت والے ہیں اس میں اور بی سی ایس والے ہیں جن کو ڈیریکٹ ففت میر ملا ہے اس کے علاوہ بی اے سی زالوجی والے ہیں جنہوں کو ڈبل میت کے علاوہ جنہوں نے یہ زالوجی میں پڑھا ہوا ہے تو ان کو بھی ففت سمیسٹر میں ملا ہے یہ چند ایک اگزیمپل ہیں کہ بی اے سی ڈبل میت والے بی سی ایس والے بی اے سی زالوجی والے سائنس کے سبجیکٹس والے ان کو ڈیریکٹ ففت میں ایڈمیشن مل گیا اور کچھ سبجیکٹس وہ ہیں جنہوں نے سمپل بی اے کیا ہے یا بی کام کیا ہے تو اگر کسی نے بی کام کیا ہے سمپل بی اے کیا ہے اور آگے اس نے ایڈمیشن لیا ہے تو جتنے انہوں نے سبجیکٹس پڑے تھے وہ ایڈجیسٹ ہو گئے اور جو بچ کے اس میں سے کسی کا تھارڈ سمیسٹر بنے ہے اور کچھ سٹونٹس کا کچھ پروگرام کے اندر فورت بھی بنا ہے لیکن جتنا آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے تو بی اے سی کے لیے وہ ایڈجیسٹ ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھا زیادہ ہے اور ایڈجیسٹ کم ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ ایڈمیشن کسی اور پروگرام میں لے رہے ہیں اور لاسٹ ڈگری کے اندر آپ نے کچھ اور پڑھا ہے تو آپ نے جتنے سبجیکٹ پڑھے ہوئے ہیں وہ ہی کنسیڈر ہوں گے کہ آپ نے یہ پاس کی ہے آپ نے جو پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ویچل جنورسٹی والے کہیں کہ یہ اس نے پڑھ لی ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو جتنے آپ نے پڑھے ہوں گے وہ ایڈجیسٹ ہو جائیں گے وہ ٹیو ٹوئیئر کمپلیٹ بھی بن سکتے ہیں اور ون پوائنٹ فائیوئر بھی بن سکتا ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ اسی ڈیوریشن کے اندر آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک آپشن فیلال موجود ہے اور انشاءاللہ نیکس مزید اس پر اکسپلینیشن بھی آ جائے گی اگلی بات کہ الیجیبیٹی کرائیٹیریا کیا ہے یاد رکھیں ایک بندے کی اگر انٹر میں فورٹی فائیو پرسنٹ ہے تو وہ فیفت کے لیے اپلائی کر سکتا ہے کچھ سیچویشن کے اندر اور کچھ کے اندر نہیں کر سکتا کمپیوٹر سائنس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن انٹر کے اندر آپ کے فورٹی فائیو پرسنٹ ہے سوفٹ ویر انجیرنگ میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے فورٹی فائیو پرسنٹ ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے کیوں اس وجہ سے کیونکہ انٹر کی بیس پر ایڈمیشن ہوگا آپ کی جو کورس اگزمشن ہے وہ جب دیکھی جائے گی تو انٹر بیس کو بھی دیکھا جائے گا انٹر میں اگر آپ کے فورٹی فائیو پرسنٹ مارسکس ہیں اور کچھ سبجیکس کے لیے ففٹی پرسنٹ لائک سی ایس اینڈ آئی ٹی تو انٹر میں فورٹی فائیو آر سی ایس میں اور آئی ٹی والے ففٹی پرسنٹ سی ایس ہیں ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کہ پانچوے سمسٹر والے سٹوڈنٹ کی فیس کیا ہوگی ایڈمیشن ٹائم فیس کیا ہوگی اور پر سمسٹر فیس کیا ہوگی سب سے پہلے جب آپ اپلیکیشن سب میٹ کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں یا کمپس کے اندر جا کے اپلائی کرتے ہیں کورس آف کنٹینٹ جو ہوتا ہے نا وہ اب مست نہیں ہے یونیورسٹی کی طرف سے وہ الاؤ کر دیا گیا ہے کہ ویڈاوٹ کورس آف کنٹینٹ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بس بی اے بی اے سی ای ڈی پی اسوسیٹ ڈگری وہ آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے اچھا یہ ڈاکومنٹس لے کے آپ کیمپس میں چلے جائیں اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے جو جمع ہوں گے وہ صرف پانچ سو روپے ہوں گے جو پروسیسنگ فیس ہے اور پروسپیکٹرز کی جہاں تک بات ہے فیلال وہ آن لائن کر دیا گیا جسٹ آپ آن لائن وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ہارڈ فارم میں آپ کو پروسپیکٹرز نہیں دیا جاتا پانچ سو فیس جمع ہوگی داکومنٹس سب میٹ ہو جائیں گی آپ کا اپلائی ہو جائے گا www.edu.pk یا تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے یا پھر کیمپس کے طرح اپلائی کر دیں گے تو بیسک کرائیٹیریا دیکھنے کے بعد اس کے بعد آپ کی ڈاؤکومنٹس ویریفائی ہوں گی یہ مارچ کے انڈ مارچ کے میڈ یا اپریل کی ساتھ تاریخ سے پہلے پہلے آپ کی ڈاؤکومنٹس جب آپ نے اپلائی کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ اپریل کے ٹوٹل بارہ زار یہ سمجھے کہ آپ کے ایڈمیشن ٹائم جو چارجز ہوتے ہیں سارے چارجز ملا کر سیکیورٹی فی ریجسٹریشن فی باقی جتنے بھی چارجز ہوتے ہیں ون کورس فی یہ سارے سمجھے کہ ساڑھے بارہ زار یا بارہ زار آپ کے بن جائیں گے ایڈمیشن ٹائم والے چارجز پھر ہر سمسٹر کے اندر فیس ہوتی ہے اور پہلے سمسٹر کے اندر بھی فیس آئے گی تو سمسٹر فیس کو کیسے کلکولیٹ کریں گے اس کے اندر یہ ہوگا کہ آرٹس کے لیے فیس تھوڑی کم ہے سائنس سبجیکٹس کے لیے کیونکہ پریکٹیکل ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹس کے لیے بھی پریکٹیکل ہوتے ہیں ان کی فیس تھوڑی زیادہ ہوگی ایک کورس کی فی ہوتی ہے فیلال جو ہے وہ پچی سو پچاس کے قریب ہے تو جتنے سبجیکٹس ہو جائیں اس کو آپ ملٹیپلائے کریں نارمالی ایک سمسٹر کے اندر آپ کے پانچ اچھے سبجیکٹس ہوتے ہیں تو آٹھ سبجیکٹس کے لیے اگر میں بات کروں تو سمسٹر فیس آپ کی بنے گی تقریباً سولہ ہزار سے سترہ ہزار کے لگ بگ آپ کی بن جائے گی ٹوٹل چارجز ملا کر دیگر جو ایک انڈومنٹ فنڈ ہوتا ہے پانچ سو آپ کے سپورٹس فی ہوتی ہے اور باقی سبجیکٹس کی فیس تو سولہ سترہ ہزار آپ کی ایک سمسٹر کے اندر آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے اور سائنس کے سبجیکٹس کے لیے زولوجی اور بائیو ٹکنالوجی بائیو انفارمیٹکس یہ بارہ تاریخ بارہ اپریل کو میرٹ ڈس لگنے کے بعد ان کی فیس آئے گی ایڈمیشن ٹائم فیس اور باقی فیس سمسٹر فیس تو لازمی بات ہے وہ سب کی باد میں ہی آئے گی تو سائنس سبجیکٹس کے لیے پریکٹیکل کی وجہ سے ان کی فیس جو ہے وہ بن جاتی ہے تقریباً بیس ہزار کے لگ بگ بن جائے گی ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کو میں ایک جو نارملی فیس بنتی ہے اتنی بتا رہا ہوں ویسے اس کے آگے پیچھے تھوڑی بہت کمز یا زیادہ ہو سکتی ہے زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن اس کی لگ بگ بن جاتی ہے پچی سو پچاس کے حساب سے ایک کورس کی ہوتی ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائے کر کے دیکھنے جتنے آپ کے سبجیکٹس ہوں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ تو ہو گیا آپ کا ڈاکومنٹس کا اور باقی جتنا بھی اہم ترین آپ کا حصہ تھا اہم ترین کوشن تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ڈاکومنٹس آپ کی تمام آن لائن بھی اپلوڈ ہوں گی میں نے آپ کو بتایا کیمپس سے لے جائیں اور جو ہے ہارڈ فارم میں بھی آپ کی وہ کیمپس کی طرف سے سب میٹ کی جائیں گے خود اپلائی کرتے ہیں تو خود آپ کو کیمپس میں بیجنی پڑیں گی چار پکچر میٹرک کی تین کاپیز انٹر کی تین بیچلر کی تین کاپیز اور آئی ڈی کارڈ کی تین کاپیز یہ ساری سٹڈی آپ کی آن لائن ہونی ہے پیپر آپ کے سنٹر میں انہیں البتہ جو زالجی بائیو ٹکنالوجی بائیو انفرمیٹکس والے ہیں ان کے لیے کچھ لیبز ہوتی ہیں فیزیکلی وہاں پہ آپ کو پریکٹیکل پرفارم کرنے پڑتے ہیں جانا پڑتا ہے وہ اٹینڈس ماسٹ ہوتی ہے ادھر وائی سٹوڈنٹ فیل ہو جاتے ہیں کوئی بزید کوشن ہو تو آپ کومٹ سیکشن کے اندر کر سکتے ہیں بیسٹ آف لک اللہ حافظ